نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین صحیح مسلم کی حدیث ہے دوہزار دوستو ستاسی نمبر اور اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک اہم دلیل کی حیثیت رکھتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہیں کہ مثل روجل ان اس آدمی کی طرح کہ بنا داراً کہ جس نے ایک مکان بنایا اس نے اس کو پورا کیا اور اس کو مکمل کیا مکمل مکان کر لیا محل پورا بنا لیا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ایک اینڈ کی جگہ چھوڑ دی اور پھر کیا ہوا فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا لوگ آتے ہیں اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں فَيَتْعَجَّبُونَهَا اس پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں سارا حیرانگی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے تعریف کرتے ہوئے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لَوْلَا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ اس میں ایک اینڈ کی جگہ خالی رہ گئی ہے تو وہ اینڈ کیوں نہیں لگائے گئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ کہ میں وہ اینڈ کی جگہ جو ہوں وہ میں اینڈ ہوں وہ میری مثال ایسے ہے کہ جو اینڈ کی جگہ خالی تھی اللہ رب العالمین نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جئتو میں آیا ہوں اور فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَا میں نے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیا ہے یعنی میری آنے سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے تو یہ دلیل بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تاجدار ختم نبوت بنایا ہے اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکہ سچا متبع بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین